نئی ایلارٹ کردہ مخصوص نشستوں پر حلف برداری تیرہ مارچ تک نہ کی جائے پشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ کا حکم ایٹارنی جنرل کی ادم موجودگی پر کیس کی سماعت ملتوی ایٹارنی جنرل تیرہ مارچ کو طلب ایک اور کیس میں پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو ہارنے والے امیدواروں کو فارم پینتالیس دینے کا حکم دوسری جانب چیئرمن سنی تحاد کاؤنسل حامد رضا نے مخصوص نشستے نام ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہا کہ سنی تحاد کاؤنسل نے الیکشن لڑا یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیٹے ملنا حق ہے الیکشن کمیشن کا عمل آئین میں ترمیم کے مترادف اور اختیارات سے تجاوز ہے جنرل سیٹوں کے تناسب سے مخصوص نشستے ہمیں ملنی چاہیے لیڈر آف اپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے جیل سپریڈینڈنٹ نے عدالتی حکامات کو رد کر دیا راہنما پی ٹی آئے عمر ایوب کی اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے کہاں ہے شہباز شریف کا قانون قانون کی بالا دستی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا حضرت قیسر نے کہا کہ فارم فورٹی فائف میں جیتنے والے اپنے امیدواروں کو آئندہ پارلیمانی اشلاس میں بلائیں گے ملک کو بنا ناری ریپبلک نہیں بنا سکتے ہم گرینٹ الائنس بنانے جا رہی ہیں تحریک چلائیں گے سندھ بلوچستان کی جماعتوں سمیت جماعت اسلامی کو شامل کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے نشکاری کا عمل برق رفتار بنانے کی ہدایت کر دی نشکاری کے عمل میں شامل اداروں کی فہرست اور پیشرفت ریپورٹ طلب کہا نشکاری سے خساروں سے نجات ملے گی معیشت بہتر ہوگی وزیراعظم نے بجلی کمپنیز کو صوبے کے حوالے کرنے کی تجاویز پر جائزہ کمیٹی بھی تشکیل دے دی ادھر شہباز شریف سے جلیل عباس جلانی کی ملاقات خارجہ امور میں ہوئی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم سے چیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات مسلح فواج کے پیشاورانہ اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت جنرل ساہر شمشاد مرزا کا وزیراعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار منصب سنبھالنے پر شہباز شریف کو مبارک بات دی زلفکار علی بھٹو کی سزا سے متعلق ریفرنس پر سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش وزیراعظم مراد علی شاہ نے قرارداد پیش کی وفاقی حکومت زلفکار علی بھٹو کو قومی ہیرو قرار دے سیاسی کارکنان کو تمغہ زلفکار دیا جائے قرارداد میں مطالبہ لارکانہ میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ زلفکار علی بھٹو کے غلط ٹرائل کی غلطی مان لی تو سزا کا فیصلہ بھی قلعدم قرار دیا جائے قانون سازی سے سزائیں قلعدم قرار دینے کی گنجائش پیدا کی جائے نصار کھڑو نے کہا کہ زلفکار علی بھٹو کو سرکاری طور پر شہید پکارا جائے نواز شریف کے صاحب زادے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنس موتل اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے حسن اور حسین نواز کو بیرون ملک سے وطن واپسی پر گرفتاری سے بھی روک دیا حسن نواز اور حسین نواز کے ایون فیلڈ فلیکشپ الازیزیا ریفرنسز میں چودہ مارچ تک وارنس موتل کیے گئے ہیں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قلار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم کالادم ڈسٹرک جج اسلام آباد نے حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی درخواست گزار کو پچاس ہزار روپے مچل کے اور ایک مقامی زامن دینے کی ہدایت کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجواتے ہوئے سمات چودہ مارچ تک ملتوی صدارتی انتخابات میں دو روز باقی تحادی جماعتوں اور ایمکیو ایم کے درمیان ڈیٹ لاگ برقرار متحدہ کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے حوالے سے آج فیصلہ کونی جلاس ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت ایمکیو ایم سے اہم بیٹک کا امکان نون لیگ کی جانب سے دو وزارتیں دینے کی پیشکش مسترد ایمکیو ایم نے صدارتی ووٹ کو وفاقی کابینہ میں ملنے والی وزارتوں سے مشروط کر دیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی کل عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے صدر عارف الوی کو الویدائی گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا ذرائع ایوانس صدر کے مطابق صدر عارف الوی کل تک ضروری امور نمٹا لیں گے صدر عارف الوی نے جسٹس ملک شہزاد احمد کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تقروری کے منظوری دے دی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تقروری کی بھی منظوری وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زرستدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس رمضان نگبان ریلیف پاکیج سن دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی گئی وزیرالہ پنجاب نے صوبائی وزراء کو رمضان نگبان پاکیج کی تقسیم کی کڑی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی وزیرالہ نے اشیاء کی کوالٹی یقینی بنانے کے لیے زلہ انتظامی اور پنجاب فورڈ ایتھارٹی کو ٹاسک دے دیا اربن یونٹ اور سپیشل برانچ کی ٹیمز کو فیلڈ سروے کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت پنجاب کابینہ نے زلہ سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری دے دی وزارت تخفیف غربت نے زکاة کا نصاب جاری کر دیا ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اناسی روپے اکاؤنٹ میں ہوں گے تو زکاة کاٹی جائے گی وزارت تخفیف غربت نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو مراسلہ بھیج دیا سٹیٹ بینک کی یقم رمضان المبارک کو زکاة کا ٹوٹی کی ہدایت اور پاکستان سپر لیگ نائن میں اسلامباد یونائٹیڈ اور کراچی کینگز آج آمنے سامنے ہوں گے دونوں ٹیمز کی اگلے مرحلے تک رسائی کے لیے فتح کا اہم کردار ہوگا نواز شریف کے صاحبزاد حسن نواز اور حسین نواز کے دائی بھی وارنس محتل کر دی گئے ہیں اسلامباد کی اتصاب دارت کے جج ناصر جاوید رانہ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے مزید جانتے ہیں ساکیب بشیر سے جی ساکیب بتائیے گا فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے اسلامباد کی اتصاب عدالت میں حسین نواز اور حسین نواز کے دائی بھی وارنس سے وہ چودہ مارچ تک محتل کر دی گئے ہیں کیونکہ گزشتہ روز ان کی جانت شکرخان سے جائر کی گئی تھی کہ وہ عدالت کے سامن سرنڈر کرنا چاہتی ہیں دوہذا سکرہ سے وہ ان تین کیسز میں بلیکشوپ ریفرنس میں لازیتیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتیاری ہیں ان کے دائی بھی وارنس جاری ہوئے تھے جوشتہ روز ان نے کہا تھا کہ بارہ مارچ کو وہ اسلام پرونے ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں تو آج عدالت ہیں ان کے دائی بھی وارنس جاری ہو محتل کر کے لیپ کو واپسی پر ان کی گرفتاری سے بھی روپ دیا ہے ٹھیک ہے ساکیب یہ بتائیے گا کہ کب تک یہ وارن گرفتاری محتل کیے گئے ہیں یہ چودہ مارچ تک محتل کیے گئے ہیں اب وہ جب واپس آئیں گے بارہ مارچ کو لاہور میں اتریں گے اور اس کے بعد چودہ مارچ سے پہلے وہ اسلامباد کی اتصاب عدالت میں سرندر کریں گے پھر ان کی زمانت ہوگی پھر اس کے بعد جو مزید جو کیسز ہیں تینوں ان کے حوالے سے وہ آگے چلیں گے ٹھیک ہے ساکیب بشیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کے دائیمی وارنس چودہ مارچ تک محتل کر دیئے گئے ہیں اسلامباد کی اتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے نواز شریف کے صاحبزادوں کی دائیمی وارنس محتل کر دیئے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کے دائیمی وارنس محتل کر دیئے گئے ہیں یہ وارنس چودہ مارچ تک محتل کیے گئے ہیں اور حسن نواز اور حسین نواز واپس آ کر عدالت کے سامنے سرندر کریں گے اس کے بعد ان کی زمانتوں کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا اسلام آباد کے تصاب دالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اپنا یہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے